اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آسٹو ہیلنگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرزا حمزہ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹوپک ہے آپ کا دن جمعیرات کیسا رہے گا اکتیس اکتوبر آپ کے لیے کیسا رہے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں ابھی سبسکرائب بٹن پہ کلک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ساتھی ساتھ آپ ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں اور ہمیں انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں جن کے لنکس آپ کو نیچے ڈسکرائپشن میں مل جائیں گے برج حمل قریبی ساتھیوں اور دوستوں کی جانب سے آپ کو خوشیاں فراہم کی جائیں گے اور اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا ساتھیوں کو آپ کی کوششوں کو سرہانے کی ضرورت ہے جن لوگوں کی آپ پرواہ کرتے ہیں ان سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے بہترین وقت ہے مستقبل کے حوالے سے سیاروی محرکات آپ کو آگے سے آگے فروغ دینے میں مدد دے گی آپ کا اعتماد رسوہ نہیں ہوگا چھوٹی چھوٹی ناکامیابیوں سے بھی بہت کچھ سیکھیں گے اور اپنی زندگی میں شامل کریں گے مالی لحاظ سے پریشر صاف آپ پر نظر آئے گا اس طرح آپ کو کنٹرول کر سکیں گے برج سور توازن اور ہم آہنگی آپ کی زندگی کی پہلی ترجی رہے گی آج کچھ افراد محتاط رہیں تو بہتر ہوگا جو کہ منفی رویے سے آپ کو مزید ناکوشگوار بنا سکتا ہے بہت چھوٹی بات ہے لیکن اس سے آپ جو توازن کو قائم کرنا چاہ رہے ہیں وہ مشکل ہو سکتا ہے غیر متوقع پریشانیوں سے خود کو تیار رکھیں روز مرہ کی زندگی میں اپنی مشکلات کے آنے سے پہلے پیش قدم رہیں مستقبل کے حوالے سے آپ کا اعتماد تمام رکارٹوں کو دور کر دے گا صرف ایک ہی چیز مصبت ہے وہ ہے سوچ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں برچ جوزہ آج کے دن آپ جذباتی طور پر تھوڑے مایوس ہو سکتے ہیں پیشے ورانہ لحاظ سے متوازن سورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کچھ پریشانیوں کی وجہ سے خود کو پریشان نہ کریں صرف اپنے موقعوں کا مصبت استعمال کریں اپنے فوکس کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے محبت کے معاملات میں اس برس سے منسلک افراد کی خواہشات پوری ہونا آپ کے لئے ممکن نہیں ہے کاروباری لحاظ سے آپ کو کافی سارے موقع حاصل ہوں گے اور آپ کے اعتماد کو بھی بحال کر لیں گے برج سرطان آپ کافی زیادہ اچھے اور خوشگوار موڑ میں ہیں آپ خود کو تمام پریشانیوں سے باہر نکالنے پر پرعظم نظر آئیں گے خود کو تمام پریشانیوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا آپ کے لئے خوشیوں کا باعث بن سکتا ہے محبت کے معاملات میں اہم سبق سیکھنے کو ملے گا کاروباری معاملات میں اپنے استراب کو کنٹرول کریں اول طویل عرصے کے لئے کسی بھی چیز کو نظر انداز نہ کریں مالی لحاظ سے اپنے نظریات کو فروغ دینا آپ کے لئے آسان ہوگا برج اسد سیارہ کمر جو کہ برج اکرم میں مجود ہے اس سے اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں پیشیورانہ افراد کے لئے آج کا دن کافی زیادہ فائدہ من رہے گا اگر آپ پوری توجہ اور جوش کے ساتھ فوکس کرتے ہیں تو اپنے ٹارگٹس پر یقین رکھیں اپنے اعتماد اور جذبات کا استعمال کر کے مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں نجی زندگی میں آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا مستقبل کے حوالے سے اپنی توانائی کو بہتر بنائیں گے ادم اتمنان آپ کی کامیابی میں رکاوٹ بن سکتا ہے برج سنبلا آپ میں کچھ افراد کافی زیادہ مشکل میں مبتلا ہو سکتے ہیں آفیس اور گھر میں تمام قسم کی پچیدگیوں کو خود سے دور کریں اپنے جھگڑوں کو محتاط انداز سے نپٹائیں آج کچھ نئے معاملت کے بارے میں سوچتے رہیں گے اور آپ کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے دوستوں کی جانب سے کی جانے والی مہربانی آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوگی مستقبل کے حوالے سے آپ خطرات کو لینے کے لیے تیار رہیں گے یہی وجہ ہے کہ کامیابی بھی انشاءاللہ حاصل کر لیں گے آپ کے کاروبار میں تبدیلی واضح طور پر ممکن ہے پیشے ورانہ زندگی میں ترقی کے امکانات ہیں آپ کامیابی کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے اپنی سرگرمیوں اور وقت کو صرف اور صرف ایک چیز کے لیے وفق کرنا پڑے گا برج میزان توازن کو حاصل کرنے کے لیے کوششوں کو جاری رکھیں ذاتی اور پیشے ورانہ زندگی میں توازن کو قائم کرنا ہم اہنگی اور تنازات کا باعث بن سکتی ہے اس وقت آپ کی ذمہ داریوں میں کافی زیادہ اضافہ ہوگا اور جو بھی آپ کی خواہشات ہیں ان کو ابھی ممکن بنانا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا مستقبل کے حوالے سے آپ کی شخصیت آسانی سے آپ کو متاثر کرنے کا باعث بن سکتی ہے واضح مقاصد سینئرز کو متاثر کرنے کا سبب بن سکتے ہیں برج اکرب آج تمام قسم کی بحث مباسوں سے دور رہیں کیونکہ آج کا دن فائدہ من ثابت نہیں ہوگا ایسے مسائل جن سے آپ مشکل میں پڑ جائیں ان سے خود کو دور رکھنے میں بھلائی ہے تنازات سے خود کو دور رکھیں ایسے مسئلے جو کہ تنازے میں کافی زیادہ اضافہ کرتے ہیں ان سے بھی دور رہیں اور جو بھی شخصیت آپ کو فائدہ دیتی ہے اس کے بارے میں نتائج کو تلاش کریں کاروباری لحاظ سے آپ کے تلقات شاندار ہو جائیں گے برج کوز ایک قریبی دوست سے جگڑا آپ کی مشکلات میں نہ صرف اضافہ کرے گا بلکہ ذہنی پچیدگیوں میں بھی اضافے کا باعث بن سکتا ہے ذاتی معاملات کے سنسلے میں بزرگوں کی جانب سے مشورہ حاصل کریں معاملات کو صرف اپنے بلکہ دوسرے نظریے سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں محبت کے معاملات میں آپ کے تلقات مزید مضبوط ہو سکتے ہیں برج جدی آج محول خوشکوار رہے گا لطف اندوز ہونے کے لیے خود کو ازاد محسوس کریں گے آپ کی متحرکات ٹھیک ہیں لیکن ان کو روکنے کے لیے آپ کو کافی زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مذاکرات کو تحریک دیتے ہوئے اپنی توانائی کا بھرپور استعمال کریں گے دوستوں کے سامنے بہت زیادہ دلائی پیش نہ کریں توازن کو قائم رکھنے کی کوشش کریں بہت زیادہ کام کے باوجود ساتھی سے لا تلقی کا اظہار نہیں کر پائیں گے بلکہ آپ کو کاروباری تلقات کو تحریک دینا ہو تو ایک موقع اور دے دے اپنے کام اور معاملات میں بہترین موقع آپ کو فراہم کیے جائیں گے برج دلو اپنے تلقات اور بہترین معاملات کو سر انجام دیں گے خوراک کے لیے خاص اقدامات کرنے کی ضرورت ہے حق رائے پیش کرنے کے لیے ازادی دی جائے گی اپنی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے مسالی وقت ہے گھر والوں سے کچھ مطالبات کو سر انجام دیں گے اپنے مستقبل کو دوبارہ سے ترتیب دینے کے لیے موقع فراہم کیے جائیں گے لیکن اس سے فائدہ اٹھانا آپ کو مشکل لگے گا آپ عزت و تقریم کے خواہش مند ہیں لیکن کسی بھی چیز کی خواہش کرنا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانا ٹھیک نہیں ہوگا اس کے لیے سمجھ بوجھ کے ساتھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور نماز کی پبندی کریں برج ہوت کوئی بھی آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا اخلاقی طوانائی شاندار رہے گی اپنی طرز زندگی میں بہترین تبدیلیاں کر سکیں گے پرجوش فیصلوں کو جنم دیں گے آپ کے اعتقاد صحیح سمت میں آکے پڑ رہے ہیں محبت کے معاملات میں طوانائی آپ کو آگے بڑھائے گی اپنی حقیقی اساسوں کو آگے بڑھانے کے لیے ذرا بھی مت گھبرائیں اپنی عزت و احترام کا خیال رکھتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنا ہی آپ کو کامیاب کرے گا بہت زیادہ اخراجات سے اجتناب کریں مالی معاملات کو توازن میں لانے کی کوشش کریں جو آپ کو ذہنی طور پر پر سکون کرنے میں مدد دیں گے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہماری نئے آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل آسٹرو ہیلنگ کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ